شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم بانیا نے مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مل نہ جائے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے بندہ ہوئے شیعہ آتے آمین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مگواروں آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں مالک ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب کرمائے سلوات پردے اور رل کے بلند آدھنا اے عزت نوکری شروع کیجئے ماشاءاللہ ہزار گنابے ترزاکر پڑ گئے ہزار گنابے ترزاکر میرے بات پڑھیں گے چار مصرے پڑھتا ہوں پتہ چلتا ہے آپ کا میار کیا آپ کا مزاج کی اس کے مطابق ڈیوٹی ہوگی محول بن گیا تو مولا کی برگا میں نوکری کرنی ہے پہلی بات کروں بات سمجھنا اس کا وزن کرنا اس کے مطابق مجھے دعا دینا میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج ایک منٹ آپ کا مانے ذائع نہیں کرنا بس آپ میرے صد بولتے ہیں محول بن گیا پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج ایک بات میں نے کی ہے بھرپورا اپنے مجھے دانت بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی اگلی بات پہ حلالیوں کے زندہ پنڈال میں ایک آتھ میرے میار کا بول دے میں اسی پہ راضی ہوں چلو میں ایک سو ساتھ چکایا وہاں کے حلالیوں کے زندہ مجھ میں میں ایک بندہ میرے میار کا بولا اور مجھے قیمت مل گئی میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر بسم اللہ میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر مجلس مک ونجے دو چار دیارے لگ ونجے اس مجلس دی ڈی ویڈی آوے نا ایک واری بانیان نال میری اپیل ہے ایک واری ڈی ویڈی بہے گے میں کیا ہے صحیح بھی بچہ کتنے وجہ آئے اس نے پڑھیں دے کتنے وجہ ہیں یا بلائے نہ کرو یا بلائے نہ کرو میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج جہاں جس کا اکو وہاں اس کو دینا چاہیے میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر چوتھے میں سے تک اگر جناب کر میرا سفر ہو گیا میرا آج کا موضوع میرا آج کو عنوان جناب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا ہیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر میری زبان پہ ذکر شہی لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا ہیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر ہیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات کر انتالیس دن ایک بار خیبر میں ہوئی تھی جنگ ہر روز رسول اللہ عنہ فرماتے تھے کل علم مرد کو دوں گا 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 شاہ جی آخری دن آیا رسول صبح فجر کی نماز کے بعد مسلس اٹھے رسول پرشان وہ ہوتا تو ہوتا وہ ہے نہیں وہ ہے مدینے میں رسول ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے صبح فجر کی نماز کے بعد رسول نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوکے خیبر کے میدان میں نادیلی تعلیم کی نادیلی نے سفر شروع کیا نادیلی چلتے 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 خیبر شاگی مدینے میں صبح فجر کی نماز کا وقت تھا علی تھے مسلح عبادت پہ علی کے گانوں میں دکل باب سنائی دیا علی کو پتہ چل گیا رسول کا بھیجا ہوا بلاوے ہیں مجھے بلاوہ آ گیا ہے میں نے جانا ہے خیبر میں پتہ چل گیا علی کو رسول کی بھیجی دعا ہے علی نے سجدہ شکر کیا مسلح سے اٹھے مسلح کو تہہ لگائی علی آگے استبل کے قریب استبل کے دروازہ کھولا اپنے رہوار کو باہر نکالا رہوار کی پہشانی چون کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے جی مائنہو کر جی مائنہو کر جی مائنہو کر جدہ عددہ مالک علیہ ہاں تجھے ہاں حیدر مانتا ہوں علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے مانتا ہوں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے علی رہوار کی بسم اللہ علی رہوار کی بسم اللہ جی بسم اللہ علی رہوار کی پہشانی چوم کے فرماتے ہیں گوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے سرکار باوہ دفر جی ایک لفظ ہے تیارہ تیارہ ذہن میں آ جائے تو لفظ آ جاتا ہے جہاز ذہن میں تیارہ لاؤ تو اڑانا جاتی ہے جہاز آ جاتا ہے باوہ دی لفظ ہوگا تیار مگر اگلے مصر میں تیارہ آ رہے ہیں تیار جب میں بولوں تو آپ نے سمجھنا وہ تیارہ ہے وہ جہاز ہے پھر سن لو جب میں تیار بولوں تو اسے جہاز سمجھنا اسے تیارہ سمجھنا رہوار کی پہشانی چوم کے فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے رہوار کی پہشانی چوم کے فرماتے ہیں گھوڑا تُو اجل کے کنول کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے بسم اللہ جی میں نو کر جی میں نو کر پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے پر نہیں ہے تیرے پر نہیں ہے تیرے شراضی بادشاہ اے جڑا میں تیار استعمال کی تا ہے اے تیارہی تیارے آلا اے تیارہی جہاز آلا زفر شاہ جی اگلے مصرے میں ایک اور تیار آ رہے وہ تیار تیارے والا نہیں وہ تیار جہاز والا نہیں وہ تیار ہے آمادگی والا جو جتنا سمجھے وہ اتنا بولے رہوار کی پہشانی چوم کے فرماتے ہیں مانتا ہوں مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے گھوڑا دیکھ لے جانا ہے خیبر میں جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے جو بندہ گھر سے تماشائی بن کے آئے وہ بندہ تماشائی بنے اور تماشدے کے جو بندہ ولاک خریدار ہے قائم کے صدقے میں جاگے جا سکتا ہے تو ٹھیک نہیں جا سکتا تو مجھے بتا دے میں بھی قرار ہوں تُو بھی قرار ہے تُو اجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار میں نو کرے ہتھمہ میں زمانہ دے قدمت لگن اللہ ان ہاتھوں کا کسی کمینے کا موتاج نہ کرے ہاتھ اچھے ہائے دری جی جی میں نو کرے جی میں نو کرے یہ آئے جی میں نو کرے جی میں نو کرے جی میں نو کرے تُو اجل کے کمل کی غزل کا بدن پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل گل ہو کھی ہے تُو شیمن دعا دنی ہے تگا لگو یہ جی تُو ان پہلے تو یاد ہے دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ساڑھے ذاکرہ ہیں اے یا صرف خیبر بنای ہوئی ذاکر میں بڑھتے آئے نہ کر بڑا بارہ میں تب بولی ورنہ فائدہ ہی کو نہیں میں پیادا علی فرماتے ہیں رہوار پرشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں سفر بڑا لمب ہے وقت بڑا کم ہے میں مانتا ہوں مگر میں تجھے حوصلہ دیتا ہوں رہوار دھوپ کا روپ محبوب کر رہوار دھوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی چندی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس جس کی دھڑکن میں شہرِ خدا ساتھ اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا زاکر صاحب فرماتے ہیں اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن لیٹ تو سگیوں جی ہو گئے انہوں نے میں پڑھن دے ہوں تو میں مسکرات نلویک رہے ہوں دے مطابق میں دعا دیں گے لیٹ لیٹ تو ہو ہی گئے انہوں نے میلے وقت واپس سنے گئے انہوں نے لیٹ ہو ہی گئے ہاں تجھے رہل کے ہائے دری دوپ کا دوپ کا روپ محبوب کر دوپ کا جی میں نو کر بسم اللہ بائن شوکست صاحب کو پڑھو مگر جو باتیں ذا کریں یہ خلاف ہے اے شوکست صاحب دینے یہ نوید عباس نوید فیصلہ باتیں لیٹی کتنے شوکست صاحب دینے یہ نوید عباس نوید دینے باتیں تو نہیں دیکھریں نہیں ککھو نہ دیکھر نہیں یہ نوید عباس نوید اے تو ہر بندہ مسالے لین دعوت دوپ کا روپ محبوب کر 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 رہے میں ہتما نکھلا دوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ ہو شیرازی وادشاہ صاحب محبوب کر دوپ کا روپ محبوب کر تیری چاہت کی ٹھنڈی ہوا ساتھ اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہرِ خدا ساتھ ہو گوڑا راستے منزلوں میں بدل جائیں گے پاک حسنین کی جب دعا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاس اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشاس آتھ ہو یہ سورڑہ اللہ بنت میں پچھ موجود ہیں لہاندی کو لو پچھایا کہ آپ کو خون کچھ کہا لہمہ یہ ہوئی ہے آپ شعر ہیں آپ کا سورolieede بھی کام ہے صور جو وہ کی وfromہ ہے سورڑہ بھی کسی شائر ہے ہ именно شائر ہے آپ کو رائ cohأREAM کرانے autant اٹھ ہو سیکس progresses کوئی شاکی کوئی نہیں صحیح میں آل محمد میں پڑھ دیتا میں نے ایک نا ہونے لیٹ ہو گئے اور میں کی کنا اس کی بھلا میں نے معافی دیوں روب کار روب محدود کار تیری چاہت کی جنڈی ہوا ساتھ ہو اس کو کیا فکر ہے راستوں کی بھلا جس کی دھڑکن میں شہرِ خدا ساتھ ہو اس کی مشکل بھلا کیا سے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کو شاہ ساتھ ہو بندہ بیٹھا یہ نہیں بولتا اپنے آپ تو ٹٹول ہے یار میں بیٹھا میں بولیا کیوں نہیں بندہ اپنی آرڈ بیٹھ چیک کرے بندہ ڈاکٹر کے باز ہے خدا نہ خواستہ بگوں گا تو نہیں وہ اب تک آل محمد کے فضائل میں بول نہیں سکا علی رہوار کی میں نے یہ میند دیکھنی ہے وقت بولنا ہے علی رہوار کی پیشہ نہیں چمکے فرماتے ہیں گھوڑا اے میرے جانس پر تو یہ فتوہ لگانے میں منٹ لگتا ہے تیرے پاس دکان ہے فتوہ کی سن لے جو اگلی بات میں کروں شیرادی بات چاہیے علی کے اختیارات نہیں زفر شیرادی کیا علی اپنے گھوڑے کو اختیارات دے رہے اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنے رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر بن کے بجلی ذرا ایک بندہ کہہ دے اگلی بات پہ تیسرے میں اس رہے پہ بولنے پہ دل نہیں آیا یہ ڈیرن اس بندے کے ہاتھ پہ آج کے بعد اس بندے کی شاگردی اختیار کروں گا بڑا پیٹے تو میری گلت نہیں بولے یا تو مجل سے چاہیں نہ آ گئے تو بات میری گل پچا گئے اے میرے جانس پر یہ علی کے اختیارات نہیں ہیں یہ علی کے گھوڑے کے اخت scratched ہیں علی فرماتے ہیں اے میرے جانس پر لے گیا غصہ اے میرے جانس پر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جیبریل سے تیز پرواز کر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جیبریل سے تیز پرواز کر کہکشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر گھوڑا تیرے پہلے قدم کو فلک چوملے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر جی میں ست کے جی میں نوکر میں لکھ وریہ تھا جی میں نوکر اے میرے جانس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوملے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر ختم ہو جائے اس شیر تو بعد دو شیر میں بھی اور پڑھنے تو یا علی مدد اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا چھوہ مصرہ رلا کے تو اگلے دو شیر رلا کے ترہ تو چار منٹ بابا جی میں نہیں سننے اگلے دو شیر رلا تھی اے میرے جاس پر پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز پرواز کر کہہ کشان کو ذرا اپنا رستہ بنا پن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دھول قدموں کی اڑ کے گرے چاند پر اور دعا ختم ہونے سے پہلے ذرا ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر ختم ہو جائے خیبر کا لمبا سفر گھوڑا کہتا ہے مولا میں تیرے نہ کروں مگر مجھے ایک بات تو بتا اتنا لمبا سفر اتنا کم وقت یہ میں جاؤں گا کیسے علی فرماتے ہیں آہ میں تجھے بتاؤں گھوڑا تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو بھائی کیمرہ میں نے اسے بندے دی ویڈیو بنا جڑا بندہ نہیں بولتا میں ویگن کے ڈشیرے تو چلے تو تیری چال پر زندگی ایک طرف موت بھی آج حیران ہو تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان جیڑا بندہ نہیں بولتا نہیں بولنے کبر اچھوی جیڑے ہاتھ مالی کے لیے ہاتھ اچھے ہائے نری جیڑی بھائیتا ہے یہ بات کی نا رہوار نے اپنا سر مولا کے قدموں پر رکھا اور کہتا ہے کہ مولا میرا سر مولا میرا سر میں تھکیا نہیں میں بھولیا نہیں قرآن دیسوں میں سوڑ دا کھڑا میں جو ملاک کھتے میرے نلکے بن سی 실헍ہ تیرے نلکے بن سی مولا میرا سر مولا میرا سر قدم قدم دوبر آ رہے ہیں مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے میں آپ نہیں سمجھا سکے ایک مرلا اور ود ہے نا آسان کرنا سمجھ آپ اے دبات بولی مولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے مولا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے سے کہا ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہیں مولا یہ جبرائیل کی تیزی ہے کیا علی فرماتے ہیں رہوارہ میں تو یہ بتاؤں جبرائیل کی تیزی ہے کیا جبرائیل رسول کو لے کے گیا تھا مہراج پہ اتنی ہزار سال اللہ سے باتیں اتنے ہزار سال سفر اتنے سہر سے باتیں علی فرماتے ہیں اتنے لمبے سفر میں آنے میں اور جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا جب یہ لے کے گیا اور واپس لائے ان کے آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا تھا وضو کا پانی کر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی مولا بس مولا صرف یہ یہ جبرائیل کی تیزی اور آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے ورنہ جبریل جانے کو رہوار نے چودہ سو سال پہلے جملہ کہا کہ قیامت تک کے مو توڑ کے رکھ دیئے مولا بس صرف یہ یہ جبرائیل کی تیزی مولا آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے اس نے مولا کے قدموں پر اپنا سر رکھے کہا مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برشات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے مینو کرا مینو کرا جی مینو کرا جی مینو کرا اس نے کہا میرا سر تیرے قدموں پر ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برشات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے دن نہیں ہے دن نہیں ہے گال اتنی کیمتی کر دا پہا میرا یقین ہے میرے گازا ہے ہو ہی نہیں سکتی تے جی چوتھا مصرا ای حلالی ای ملنگ میرے گھر پچا گئے میں ہن ممبر چھاڑ دیدنا پچا سکتی نہیں جا اپنا اپنا پیپڑا سنبھال اپنا اپنا پتہ تھام میں چوتھے میں سرے پہ بندہ دیکھتا ہوں جو نہیں بول دا اے گل پچھا سکتا ہی نہیں میں گل اتنی وڈی کر دا پیا جے گل پچھا گئے میں ہونے ممبر چھٹ سندے کابل ہے اترام میرے ممبر تیو سندے اس نے کہا بولا میرا سر تیرے قدموں پہ ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا پورا پنڈال اپنے پیرہ دکھلو ونجھے داتھ تھوڑی ہے میری گل وڈی ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے اس نے کہا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے او میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات جی جی مائن ہوگا میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے آج جبریل چھو لے آخری چھے میں سے رہتا ہے یا علی مدد میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے مولا نے یہ بات کی اچھا تو اتنا فخر کر رہے اتنا ناز کر رہے مولا نے یہ بات کی مولا اس کے اوپر سوار ہو گئے اور اب حالت کیا ہے یہ چلتا بھی جا رہے اور کہہ بھی رہے ٹھوڑا ناز تھوڑا فخر تھوڑا غرور اس کے اوپر سوار رہے چلتا بھی جا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے اے سبا اے سبا فتوہ لگانا مگر سوچ کے یہ علی کے اختیارات نہیں یہ علی کے گھوڑے کے اختیارات ہیں یہ علی نہیں کہہ رہا یہ علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے تجھے فتوہ لگانے میں منٹ لگتا ہے ایک بار سوچیں صحیح یہ علی نہیں کہہ رہا یہ علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی آخر رکال کرنا تو میں چلے ہوں اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی اے سبا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راستو دوستو کچھ گو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ باتیں کرتے 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 آگیا مدینہ کی آخری حدود پہ لائن آف کنٹرول پہ آگئے اب حالت کی ہے دو اگلے سم ہیں اس کے مدینہ سے باہر دو پچھلے سم ہیں اس کے مدینہ کے اندر علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا بابا جی علی نہیں کہہ رہا علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینہ پہ ہیں گھوڑے کے ہوتے ہیں چار سم دو ہوتے ہیں اگلے دو ہوتے ہیں پچھلے اب حالت آخری گل کروں گا تو میں چلے آن شراضی بات شاہ بابا زفر شاہ جی سائن جی جے انہال آزادیاں میری گل سمجھ آگئی اتنی داد میں حکلی کو ڈیسن آخری دو سمیں اس کے مدینہ سے باہر پچھلے تو دو سمیں اس کے مدینہ کے اندر اور کہہ کیا رہا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا پورا پنڈال اپنے پیران دیکھ لو داد تھوڑیے میری گل وڈی ہے مدینہ سے چلے اور کہہ کیا رہا ہے ہلکہ ہلکہ ہل رہے راستہ تو بتا دیکھ مسلد نشی ہو گیا مرتضہ راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بنو کچھ دنو میں کروں موجزہ رہ گزر تو ٹھر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے میں گھڑی میرے پاؤں پکر لے ذرا راستہ علی کا گھوڑا کہتا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینہ پہ ہیں مولا بھکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے ہاتھ اچھے آئے لری